پتہ ہے میرے بھائیوں اللہ کی تعریف کہ اللہ نے دین کی حفاظت کی ہے آج ہم چودہ سو سال بعد والے لوگ ہیں ہم لوگوں کا نمبر بعد میں آیا ہے چودہ سو سال بعد ہمارے بعد بھی لوگ ہیں پندہ سو سولہ سو اللہ و عالم کب تک دنیا رہے گی لیکن ہر زمانے اور دور کے لیے کتاب اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ نے اللہ کی کتاب قرآن کی حفاظت کی آج آپ کو پتہ ہے جو قرآن ہم میں سے ایک ایک گھر میں ہے وہی قرآن کے نسکے عثمان رضی اللہ عنہ نے جو بنا کر کے بھیجے تھے اس زمانے میں صحابی رسول تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ نے وہ نسکوں میں سے نسکے آج تک دنیا میں میوزیمز میں موجود ہیں آپ دیکھوں گے ٹاپ کپی میوزیم ہے رشیہ میں ٹاپ کپی میوزیم ہے جو اسٹانگل شہر ترکی میں اسٹانگل شہر کا ٹاپ کپی میوزیم اس کے اندر وہ نسکوں میں سے ایک نسکہ موجود ہیں اور رشیہ کے پہلے جو فارما سویت رشیہ کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ تاشکن شہر کے اندر جو سٹی میوزیم ہے اس کے اندر بھی ایک نسکہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کئی سارے کپیز بن کر کئی جگہوں پر پہنچے ہیں اور وہ جو نسکہ ہے اور آپ کیوں میرے گھر میں جو نسکہ ہے ورڈ ٹو ورڈ سے ہمیں کوئی ایک لائن کم ہو گئی ایک آیت کم ہو گئی زمانے میں تو نہیں اللہ نے حفاظت کی اسی طرح آپ دیکھئے طریقہ حفاظت کا الگ ہے لیکن حفاظت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا اسلام کی دشمنوں کی بات کروں گا جو مستشفقین ہیں اورینٹلیس جنہیں کہتے ہیں جو اسلام میں نکتہ چین ہی کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی رائٹنگز میں آپ دیکھوں گے وہ لوگ تاجب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے اپنے نبی کی باتوں کی کیا حفاظت کی کیا حفاظت کی آپ کو پتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی وہ تو ہے محفوظ لیکن وہ باتوں کو وہ حدیثوں کو جو بیان کر رہے ہیں راوی وہ راویوں کا سلسلہ ہے سند وہ سند کے اندر چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ راویوں کی زندگیاں ہمیں ملتی ہے رجائی کی کتابوں میں کتنے چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ایسے راویوں کی زندگی ملتی کی کون تھے کہاں رہتے تھے ان کے استاذ کون تھے ان کے شاگر کون تھے اخلاق میں کیسے تھے جھوٹ بک تو نہیں بولتے تھے ایسے کئی ساری تفصیلات اور وہ بھی سند کے ساتھ وہ بھی راویوں کی سلسلے کے ساتھ ایسے ہی کہیں سنی باتیں نہیں کون کہہ رہی ہے فلا راوی کے بارے میں فلا صاحب نے یہ دلیل کے ساتھ بات بیان کی یہ سب انفرمیشن موجود ہیں کہ آج تک کوئی محدث جو حدیث چیکنگ کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ میں جہاں ہوں یہ حدیث اچھی لگ رہی ہے یہ صحیح ہے اور یہ حدیث نہیں اچھی لگ رہی ہے یہ ضعیف ہے ایسے نہیں ہوتا پروف ہمارا دین پروف والا دین ہے ہمارے دین میں وہ جو محدثین چیک کرتے ہیں وہ بتائیں گے کہ میرے نزدیک یہ حدیث کی یہ سند میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب متصل جڑے ہوئے ہیں سب کا ایک دوسرے سے تعلق تھا ہر زمانے اور دور میں تعلق تھا ایک ایک راوی سقا ہے یعنی کہ آدل بھی ہے اور ضابط بھی ہے یعنی کہ دینی اعتبار سے بھی اچھا ہے اور دنیا بھی اعتبار سے بھی اچھا ہے مطلب میمری حفاظت میں بھی اچھا ہے اور دینی اعتبار سے کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے مطلب کیا میرے بھائیوں محادثین کی ایسے رولز ہیں کہ اگر کوئی ایک محادث کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ حدیظ عیف ہے پروف چیک کر سکتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے لیکن بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا سٹڈی کرنا پڑے گا جتنی سٹڈی کریں گے اتنا سمجھ میں آئے گا جہاں پہ ہم رک گئے تو پھر ہماری کمی ہے دین کی کمی نہیں دین میں تو ہر چیز موجود ہے پروف والا دین ہے گمانو والا دین نہیں ہے